قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری ایک ویڈیو تھی اس میں بتایا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا بوڈی بلڈر جس نے پتہ نہیں کتنے انعامات جیتے ہیں مقابلوں میں اور ایک دن وہ رنگ میں آیا اور اس نے پھر بتایا کہ مجھے کیسی خطرناک ہاں اس کو بلڈ کینسر تھا اب آپ بتاؤ اس نے امریکہ کے بلڈر ہمارے بلڈروں کی طرح ہمارے جس دن چار انڈے کھا لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ہم سے بڑا تو کوئی آئی نہیں چار انڈے کھائیں ہم نے تو یہی ہوتا ہے نا تو وہ لوگ تو چونکہ اور یہ ہماری خوبی ہے کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں اور بھی کام ہے میں نے کسی بلڈر سے پوچھا میں نے کہا یار امریکہ کتنے بڑے بڑے بڈر ہوتے ہیں پاکستانی انہوں نے کہا پاکستانیوں کے پاس باڈی کو بیلڈ کرنے کے علاوہ اور بھی غم رمضان بھی ہے حج بھی ہے عمرہ بھی ہے اببہ کی خدمت بھی ہے امی کی خدمت بھی ہے بی بی کے خیال بھی ہے بچوں کے خیال بھی ہے گوروں کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں تو جو بلڈر ہے وہ بلڈر ہی ہے اس کے ابباب بھی بڑی بیلڈنگ اس کی ماں بھی کیا ہے بڑی بیلڈنگ یعنی وہی سب کچھ ہے اس کا خدا بھی وہی اس کا رمضان بھی وہی اس کا حج بھی وہی اس کو حج کا سواب بھی باڈی بیلڈنگ میں ملے گا جب عمرہ کرنا چاہے گا تو اور تھوڑا سا ویٹ اٹھا لے گا صحیح ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے وہ چوبیس چوبیس گھنٹے ان لوگوں کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی حدف ہی نہیں ہے نا سامنے تو حدف ہی ہے کہ میں نے اپنی باڈی کو بیلڈ کر کے دنیا کا چیمپئن بننا ہے تو اب وہ صبح گسے گا جم میں پھر پولیس آئے گی اس کو نکالنے کے لیے باہر آجا بھائی بہت ہو گئی پھر جب وہ سوتے کیونکہ باڈی بیلڈنگ بیلڈر کو سونا زیادہ پڑتا ہے تو گھوڑے بیش کے سوتے ہیں فجر زہر ازہر مغرب اشاق کیا کوئی پرواہ نہیں ان کو ڈاکٹر نے بتایا تو اب اتنی دیر تم نے ایکسرسائز کی ہے تو اب اتنی دیر سو جاتا ہے ہم سویں گے اببا آگے ایک لات مار کے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے تجھے میں نے انڈے لینے بھیجاتا ہے کیا کر رہا ہے تو کیا خیال ہے بھائی اب جنت بھی ہے اب جہنم بھی ہے ہم اٹھیں گے اببا کیا مسئلہ ہے انگریزوں کی اببا اببا کی تینشن اٹھنے پالی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سوتے ہیں تو سوتے ہیں جب کھانے پر آتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی آپ کو اتنے پروٹین لینے یا اتنی کیلوریز لینی ہے تو وہ گورنمنٹ سے منظور کرا لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے بھائی کچھ لوگ ملک کا نام اس لحاظ سے اونچا کریں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے بگرے منظور ہوتے ہیں پھر وہ گورنمنٹ ان کو وہ پھر کھا رہے ہیں پھر بکرے کھا رہے ہیں ہم کھائیں گے بگرے تو بچوں کو کیا کھلیں گے بھائی تو وہ پاکستانی بیلڈر تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ مسائل ہیں ان کے پاس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی غم ہے ہی نہیں لہٰذا وہ بھائی ہی تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو امریکہ کا اتنا بڑا بیلڈر جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی غم نہیں اس نے صحت کا کس قدر خیال کیا ہوگا جس کا حدف اور جس کی کامیابی کیا ہے وہ کامیابی اسی چیز کو اس کی جنت بھی یہی اس کا حج بھی یہی اس کا عمرہ بھی یہی تو سب کچھ یہی ہے تو اس نے کتنی سٹرگل کی ہوگی ویکسینیشن بھی چل رہی ہوگی ہر طرح کے حفاظی ٹھیکے بھی لگ رہے ہوں گے ساری ویکسینیشن بھی مکمل اور ہر وقت ڈاکٹر آکے چیک اپ بھی کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو اس شعبے سے مخلص تو گورنمنٹ خود ان کو پھر پروموٹ کرتی ہے تو ساری چیزیں مل رہی ہیں مگر کتنی خطرناک بیماری بلڈ کینسر گیر کتنی کتنی شوید